موسیقی موسیقی Praise the Lord موسیقی خدا ان کی تعریف اور اس کی حمد ہو دوستو اور لشکروں کے خداون یہوہ پاک بزرگ خدا کے نام میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو اور دوستو امان رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور اپنی اپنی جگہوں پر بلکل محفوظ ہیں خدا انہ آپ کو بخیریت رکھے اور خدا انہ کا جلال آپ لوگوں کے ساتھ رہے اور اسے قبل کہ ہم ڈیووشن کا آغاز کریں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ڈیووشن کو شیئر کرنا مد بھولئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ان کی حمد اور اس کی تعریف بھی کریں گے اور خدا انہ کے نام کو عزت و جلال بھی دیں گے لیکن پہلے آئیے ہم اپنے سنوں کو خدا انہ کے حضور جھکائیں اور دعا کریں جلال کے بادشاہ پروردگار آسمان و زمین کے خالق و مالک تو جو رب العالمین ہے ہم تیرا شکر بچالاتے ہیں اور خدا انہ دیکھ اس دن کے آغاز ہی میں ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے چھکاتے اور تجھی سے رحم اور فضل کے متقاضی ہوتے ہیں اپنے جلال اور اپنی برکت سے سیر کر دینا یسو کے نام میں آمین اور دوستو آئیے کوئر کے ساتھ مل کر بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی جاندار گیر گائیں گے خدا انہ کے نام کو مباری کہتے ہوئے ایک بڑا ہی جوشیلہ گی بادشاہوں کا بادشاہ یسو بادشاہ جڑانا چھڑے کلہ یسو ادنائے شفاء جدہ پلہ یسو ادنائے اور مل کر خدا ان کی تاریخ اور اس کی ستائش کریں گے بادشاہ اور مل کر بادشاہ یسو ادنائے جڑانا چمی دلاء یسو ادنائے جڑانا چمی دلاء یسو ادنائے موسیقی 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 اور آج یہ ہم لوگوں کی بھی خداون سے التجاہ ہونی چاہیے کہ خداون اپنا چہرہ ہم سبوں پر جلوگر فرماتا رہے اس کا مطلب کیا ہے اور حقیقت میں یہ الفاظ جو زبور نویز استعمال کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا موٹیو کیا ہے اور دوستو یہ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے جو ہمارے لیے تلاوت کی گئی اور یاد رکھیے کہ کل کی جو ڈیووشن ہم نے خدا ہم کے حضور کی اور کل کا جو خیال آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا اس خیال میں بھی ہم نے یہی چیز دیکھی کہ جو زبور نویز ہے وہ حقیقت میں خدا کے آئین اور اس کی شہادتوں کو سمجھنے اور ان کو سیکھنے کے لیے بے چین ہے اور وہ خداون سے یہی بات کہتا ہے اور وہ خداون کے سامنے اسی چیز کے لیے التجاہ کرتا ہے کہ تم مجھے فہم عطا کر تاکہ میں تیرا تیری شہادتیں اور تیرا آئین سیکھ لوں اور آج بھی جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں بھی ہمیں یہی بات دکھائی دیتی ہے کہ جہاں پر زبور نویز جو ہے وہ یہ بات تحریر کرتا ہے کہ اپنا چہرہ اپنے بندے پر جلوہ گر فرمائے اور خداون کیوں اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے تاکہ زبور نویز جو ہے وہ خدا کے کلام کے آئین کو سیکھ سکے خدا کے کلام کی ٹیچنگ پر گوھر کر سکے خدا کے کلام کے اصولات کو سمجھ سکے اور آج میرے دوستو یاد رکھئے کہ خدا کا بندہ یعنی زبور نویز جو ہے وہ حقیقت میں اپنی محبت اور اپنی تڑپ اپنی لگن اپنی جستجو خدا کے کلام کے تہین خدا کو دکھاتا ہے اور یہاں پر جو وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اپنا چہرہ اپنے بندے پر جلوہ گر فرمائے تو اگر آپ انگریزی تراجم پڑھیں گے تو بندے کے لیے جو ورڈ جوز کیا گیا وہ کیا ہے سرونٹ اور سرونٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا کے حضور جب ہم بحیثیت خادم یا خادمہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو دوستو یاد رکھئے کہ خداون اپنی برکات کے دروازے ہم پر کھول دیتا ہے خداون اپنے آسمان کے دریچے کھول کر اپنی وہ رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرماتا ہے کہ جن کا کبھی ہم نے خیال بھی نہیں کیا ہوتا لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اگر ہم خدا کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم خدا کا چہرہ اپنے اوپر جلوہ گر ہوتے ہوئے محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری عمر کیا ہے کہ ہمیں خدا کے حضور جھکنا ہے بحیثیت اس کے خادم اور اس کے خادمہ اور اس کا مطلب کیا ہے ہم کیسے خدا کے خادم اور بحیثیت خادمہ اس کے حضور جھک سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک بڑا ہی آسان اور سیدھا طریقہ اور ایک فومولہ ہے اور آسان فومولہ کیا ہے کہ اگر ہم خدا کی برحق اور انمیٹ اور لا محدود برکتوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خلی کر کے اپنی انا سے اپنے آپ کو ازاد کر کے اپنی ایگو کو پیچھے چھوڑ کر خدا ان کے قدموں میں چھکیں اپنے آپ کو مکمل طور پر ہمبل کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پر حلیم اور فروتن بنا کے خدا ان کے قدموں میں آئیں اور دوستو پھر اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ وہ کیسا بھلا ہے اس کی شفقت یقیناً عبدی ہے اور تب ہم اس کی حقیقی شفقت کا اپنی زندگی میں تجربہ کر پائیں گے اور آج میرے دوستو اگر ہم خدا ان کے بیش بہار نعمتوں اور برکتوں میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اس کی سرفرازی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری عمر کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا ان کے قدموں میں چھکائیں ہم بحیثیت عابد اپنے معبود کی حکمیت اللہ کو تسلیم کریں کیونکہ وہی جہان کا خالق ہے وہی جہان کا مالک ہے اور جب وہ اپنی پوری دسترس کو ہم پر ظاہر کرتا ہے جب وہ اپنی حکمیت اللہ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے تو میرے دوستو یاد رکھئے کہ ہمارے پاس اس کے سچے عابد بننے کے سوا اور کوئی دوسری آپشن ہی نہیں ہے یہ تو خدا کا فضل ہے کہ وہ پھر بھی ہمیں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے لیکن اس کی اٹموسٹ ڈیزائر کیا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آئیں اپنے آپ کو اس کے حضور چھکائیں اور اس کے سچے عابد ہونے کے ناتے اس کو زندہ معبود جانتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سامنے چھکاتے ہوئے اس کے رحم اور فضل کے متقاضی ہوتے رہیں اور آج میرے دوستو ہم اس بات کو یاد رکھیں طور پر جب ہم سچے طریقے سے کیونکہ یہ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ جب اپنے آپ کو خالی کر کے اور برحق طریقے سے اس کے حضور میں آتے ہیں تو اس کے دریچے اس کے آسمان ہمارے لیے کھل جاتے ہیں اور پھر جو رحمتیں اور برکتیں خدا ہم پر نازل کرتا ہے یاد رکھیے کہ وہ ایسی رحمت اور برکت نہیں کہ کوئی چور آ کر اسے چورا لے جائے گا بلکہ ان رحمتوں اور برکتوں کا کوئی اختتام ہوتا ہی نہیں ہے اور آج میرے دوستو یاد رکھیے کہ خدا بطور خادم اور خادمہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے خدا آپ کو سرفرازی دینا چاہتا ہے خدا آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے خدا آپ کو اپنی شفقت اور سلامتی میں چھپانا چاہتا ہے خدا آپ کو آگے پیچھے سے کور کرنا چاہتا ہے اپنے جلال کی نگاہ سے لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمیں زبور نویز کے ان الفاظ پر غور کرنا ہے ہمیں زبور نویز کے ان الفاظ کو اپنانا ہے کہ اپنا چہرہ اپنے بندے پر جلوہ کر فرما جب تک اس کے بندے نہیں بنیں گے جب تک اس کے اچھے خادم اور خادمائیں نہیں بنیں گے جب تک حقیقت میں اپنے آپ کو اس کے سامنے نہیں چھکائیں گے میرے بھائی میری بہن یاد رکھیے کہ اس کی رہتوں اور برکتوں اور اس کے کلام کے گہرے بھیدوں اور مکاشفات کا نزول ہم پر نہیں ہوگا اور آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے مکاشفات کو سیکھ لیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے جلال میں شریک ہو جائیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں اور برکتوں میں ہمارا حصہ موجود رہے تو آج میرے دوستو ہمیں ضرورت ہے کہ بحیثیت عابد اپنے آپ کو اس کے سامنے چھکائیں اپنے آپ کو خالی کریں اور حلیمی اور فروتنی کی روح لے کر اس کے قدموں میں آئیں تاکہ وہ ہمیں وہ حکمت اور دنائی کی روح بکشے کہ جس کے ہوتے ہوئے پھر ہمیں کسی اور انسان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی اور اس سے بھی بڑھ کر بات کیا ہے کہ خدا اپنی رامتوں اور برکتوں میں جب ہمیں شامل کرتا ہے خدا کی بلیسنگز جب ہم پر ٹھہر جاتی ہیں اور پھر ان بلیسنگز کو ریسیو کرنے کے بعد جب اپنے ہم نفس انسانوں کے ساتھ ہم ان بلیسنگز کو شیئر کرتے ہیں تو یقین کر لیجئے کہ وہ بلیسنگز ڈے بائی ڈے ملٹیپلائے ہوتے چلی جاتی ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور خدا اس بات سے یقیناً راضی ہے خدا یقیناً اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب بحیثیت انسان ہم اپنے ہم نفس انسانوں کا بھی خیال کریں جب آپ نے ہم جنس انسانوں کا خیال کرتے ہوئے وہ نعمتیں اور برکتیں جو خدا نے ہم کو بکشی ہیں ان کو ہم اپنے دوست اعباب اور اپنے ہم انسانوں کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں تو خدا کا رحم اس کا فضل اس کا جلال اس کی برکت اس کی قوت اس کی قدرت اس کی شفقت یقیناً زور سے ہم پر نازل ہوتی اور دن بر دن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور آئیے آج خداون آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے آگے بڑھئے اور اپنی برکت کلیم کیجئے اپنی بلیسنگز خداون کے حضور کلیم کریں اور ان بلیسنگز کو آج خداون سے ریسیو کر لیں اور میرے بھائی میری بہن وہ ہم سے دستبردار ہونے والا خدا نہیں وہ ہمیں فراموش کرنے والا خدا نہیں بلکہ وہ حقیقت میں ہمیں ہمیشہ اپنی باہوں میں لیے رکھنے والا آسمانی باپ ہے لیکن وہ چاہتا کیا ہے کہ ہم اس کے فرما بردار رہے ہیں اور یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے ہمارے زمینی ماں باپ ایسی ہی ولاد کو پسند کرتے ہیں کہ جو حقیقت میں فرما بردار ہو تو وہ جو زندہ آسمانی خدا ہے اس کا بھی تقاضی یہی ہے کہ ہم مکمل فرما برداری کے ساتھ اس کے قدموں میں حاضر ہوں بحیثیت سرون اپنے آپ کو اس کے حضور چکائیں تاکہ اس کا رحم اور فضل کسرت کے ساتھ ہم پر ظاہر ہوتا رہے اور خدا ہم کا جلال ہمیں گھیرے رہے اور اس خیال کے وسیلے سے خدا ہم آپ سب لوگوں کو برکت دے آمین آئیے اپنے سروں کو خدا ہم کے حضور چکائیں اور دعا کریں بزرگ رہیم زندہ آسمانی باپ ہم تیرا شکر بجالاتے ہیں کہ تو عظیم اور برحق ہے اور خدا ہم میں ترہ خادم پیارے باپ آسمانی تو اس سے منت کرتا ہوں کہ تو خدا ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق اطاف فرما تو ہمیں اپنے خادم اور خادمائیں بننے کی توفیق اطاف فرما اور جتنے میرے بھائی اور بہنے اور بزرگ اور بیٹے اور بیٹیاں خدا ان تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں خدا ہم تو ان کی زندگیوں پر اپنی خاص حلیمی اور فروتنی کی روح ظاہر کرنا خدا ہم نے ان کو کسرت کی برکت دینا اور تیرا جلال ہمیشہ ان کی زندگی پر ٹھہرا رہے یسو کے نام میں آمین آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مزی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں پکستے جس طرح ہم اپنے کسور کو ماف کرتے ہیں تو ہمارے کسور ہم ماف فرما ہمیں اجمائش پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہ ہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے آمین اور اب ہمارے خدا انیس مسیقہ فضل خدا باپ کی محبت پاک رو کی رفاقت و شراکت اس کی تسلی اور اس کا اتمنان اب چلے کر ہمیشہ تک آپ سب لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے آمین پریس لورڈ اور دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور آج چونکہ سیٹیڈے ہے اور کل سنڈے ہوگا اور سنڈے ہم چرچ میں خدا ہم کے حضور عبادت کی گھر سے حاضر ہوں گے تو آپ سب لوگوں کو میری یہ انویٹیشن ہے کہ اگر آپ لوگ ہمیں سنڈے مارننگ میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ڈورثی میموریل چرچ کے فیس بک پیج پر آپ ہمارے ساتھ آن لائن سرویس کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ منڈے مارننگ کو دوبارہ پھر ایک نئی سوچ نئے خیال کے ساتھ خدا کا خادم پادی سلمان یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا تب تک مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت خیال رکھیے خدا مناب کو زندگی دے آمین